بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے اور کیسے گزری ہے آپ سب کی عید؟ تو آج میں یہاں پہ آپ کو ٹکن رول پراتھا بنانے کی ریسپی بتاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پہ دو سے تین کپ میں نے میدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس میں میں ہسپیز رول اس میں نمک ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون میں شگر پیسی ہوئی ایڈ کروں گی اور ٹو ٹی سپون میں یہاں پہ آئل لے رہی ہوں ڈالڈا آئل میں ہمیں ٹو ٹھیک ہے؟ ہم ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے میدہ زیادہ لیا ہے آپ میدہ جس لحاظ سے لیں کی ٹو کپ لے رہی ہیں؟ تو آپ اس میں ٹو ٹی سپون ڈال دیں ہائل کے تو میں یہاں پہ ٹھیک ہے؟ اب یہاں میں نے نیم کرم پانی لے لیا ہے اور اس کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے گونوں گیا؟ وقت ہوں پہلے میں ہمیں کچھ طرح سے ایسے مکس کروں گی اکی اوئل جو اس میں ہی مکس ہو جائے اب میں اس میں تھوڑا سا دمیاں میں پانی ڈال کے اس کو چی طرح سے اس کو مہتے کو پھونوں گی ہم نے اچھی طرح کر کے کار نہیں ٹرن ہے ہم نے ہم نے اچھی طرح سے آگے کو بھون لینا یہ دیکھیں ہم نے اپنا جو ہے آٹا ہو چیزم اس کے میدے کو بھون لیا ہے ہم اس کو تھوڑی دیر رشت پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اب نیک اگلا کام کرتے ہیں تو آپ ناظرین ہم اس کی فیلنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ٹو سے تھری ٹی سپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور یہاں میں اس میں وان ٹی سپون لیسن اڈرک کا جو ہے ایڈ کر رہی ہوں یہاں میں میں نے یہاں پہ چکن لے کے چھوٹے چھوٹے اس کی پیسز کر لیے جب ہمارا لیسن اڈرک جو ہے تھوڑا سا فلکا سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں ہاں پہ ہماری لیسن اڈرک کا جو کلتل ہو جائے گے اب ہم اس کی اندر جو چکن ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اب ہم اس کے اندر جو ہس پیز جو نیمک ایڈ کرنے لگی ہوں اب اس میں تو اس کے اندر جو ہس پیز جو نیمک ایڈ کرنے لگی ہوں میں مسائلے اس کے کام اٹھ کریں کہ میرے بچوں نے بھی رول پراتا کھانے تو میں 3 سپائز جو ہوں کامیوز کر رہی ہوں آپ دو سپائز زیادہ بھی اس میں اٹھ کر سکتی ہیں اس میں میں 2 تی سکون سویا سا اٹھ کر رہی ہوں 1 تی سپون میں میں سے وینگر یعنی کہ سکر یوز کر رہی ہوں 2 تی سپون میں اس میں پویا ساکس اس میں اٹھ کر رہی ہوں اب میں نے اس سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے 10-15 منٹ کے لئے اس کو میں دھاک کے رہ دوں گی تاکہ ہمارا چکنیں اچھی طرح سے وہ گر جائے اب یہ دیکھیں اس کو 10-15 منٹ کے لئے یہ ڈھام کے رہ دیں تو کہ ہمارا چکن اچھی طرح سے پرائی بھی ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے پرائی ہو چکے یہ دیکھیں ناظرین ہمیں پراتھے کے اندر جو چیزیں اٹھ کریں یہاں پہ جو ہم نے چکن فرائی کیا تو وہ میں لے رہی ہوں یہ میں نے پودینے دھنیے اور سب سمرچ اور کہنا میں اناردانا جو ہے وہ میں نے پیس لیا تھا یہ دیکھیں اب میں اس کو دیں کے اندر مکس کروں گی اس کو ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ پیسٹ ہے جو دیں ہو کی چٹنی ہماری ہم اس کے اندر لگائیں گے پراتھے کے اندر اس کے اندر کھیرے چاہیں گے یہ پیاس چاہیں گے اور یہ بند کو بھی جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم پراتھے کے اندر ایڈ کریں گے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لوکس میں یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر مایونیز کا بھی استعمال کروں گی اب ہم بناتے ہیں پراتھا تو ناظرین ہم یہاں پہ جو ہے اب نیک روکی تیار کر لیتے ہیں پراتھے ہیں یہ میں چھوٹا سا پیڑا لے رہی ہوں یہاں پہ اب یہ دیکھیں میں نے روٹی کو بیل لی گیا ہے اب میں اس کے پر تھوڑا سا گھی جو ہے وہ ایسے لگا دوں گی اب میں بہت جلدی میں ہوں کہ میں جلدی جلدی یہ بنا رہی ہوں اس کے اندر اوپر میں تو سمید در دست کروں گی اب میں اس کو ایسے نا اس کو ایسے فول کروں گی یہ ایسے یہ ایسے میں اس کو ایسے اس کو میں فول کیا اور دبارہ سے میں نے ایسے اس کو ایک پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ میں اس کو اچھی طرح سے بیل ہوگی یہ دیکھیں ہمیں روٹی کو دوبارہ سے بیل لی ہے میں اس کو تبا میں نے گرم ہونے کے لیے رہ دیا تھا میں اس کو اوپر ڈانے لگی ہوں یہاں دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے پراتھے بنا رہی ہوں میں زیادہ بڑے نہیں بنا رہی ہوں جب ہی تھوڑا سا باگ جائیں تو پھر آپ اس کے اوپر گی لگائیں گے یہ دیکھیں تو ان کا پکنے لگیا ہے تو ہم آپ اس کے اوپر گی لگانا شروع کریں دیکھیں دیکھیں آزرین ہمارا پڑاتھا تیار ہے ہمارا پڑاتھا تیار ہے اب میں سب سے پہلے یہ ہمارے ہمارے پڑاتھا تھیار ہے ایسے ٹھیک ہے اب یہ میں نے جو چٹنی بنائی ہوئی تھی یہ میں تھوڑی سی اس کے پر ڈالوں گی اب میں اس کے پر ڈالنے لگی یہاں میں تھوڑی سی بند کو بھی اس میں ڈالنے لگی یہاں میں نے تھوڑی سکھیری جو ہے وہ کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں میں نے تھوڑی سا مونین ہے آپ ہم اس کو فول کریں گے فول کر کے میں یہاں ان کو ایسے بند کر دوں گے تاکہ میرے پراتھے کھلیں نہیں اور یہ میرا رول پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اب اسی طرح ہم وہ بھی رول پراتھے ہمیں ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہمارا رول پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہو گئے یقین ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنا کر پرائی کیجئے گا اور اس مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اب نائے رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہماری مئن